ہر روح میں عورت معزز اور محترم ہے محسن دو ہزار میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کیلئے گیا تھا میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک کرتی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کتاب سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو تو اس لئے میں سفر کرتا ہوں بدر کے لئے میں نے کتنے سفر کی وہ جگہ صرف دیکھنے کے لئے اِذْ اَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَةِ وَالرَّقْوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ لَوْ تَوَعَدْتُمْ لَخْتَلَقْتُمْ فِى الْمِعَادِ اس کو میں تفسیر سے نہیں سمجھ سکتا ہوں میں موقع پہ جانا چاہتا ہوں اور پھر میں تو سمجھ نہیں سکتا ہر شاہ بدل گئی ہے میں نے ایک بدر ڈھونڈا اللہ نے مجھے ملایا میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ یہ عدوة القصو عدوة الدنیا وَالرَّقْو أَسْفَل تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے شمار کتاب تو اتنا سا دیتی ہے اتنا سا سفر کرنا پڑتا ہے تو میں نے صورت کی کتاب میں یہ دلدوز دل خراش واقعہ پڑھا کہ میرے نبی چھ سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی پچی سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی اور کافلہ کے آتا تین افراد ایک میرا نبی ایک ام ایمن ایک والدہ ماجدہ یہ تین افراد ہیں اور چوتھا آدم مرد کوئی نہیں ہے تو میں کوئی جگہ دیکھنا چاہتا تھا رسان دو ہزار میں میں عمر سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے تو اس نے مجھے ایک ٹرک جیسی جیپ دے دی میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی پاکستانی ملے ان سے کہا بھئی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتے تو ہم معذرت خواہیں ہم نہیں جا سکتے تو میں بڑا مایوس ہوا تو واپس ہی کر لیں پھر پٹرول پانپ پھر میں میں نے گاڑی کھڑی کروا دی پھر کھڑے ہو گئے پھر میں نے دعا مانگی یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا مجھے پہنچا دے وہاں تھا تو ایک گاڑی پٹرول ڈلوانے آ کر پٹرول پانپ پہ روکی تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے بھلپتہ کرو تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے کہ جی معلوم ہے آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں کہ نہیں ادھر پولیس پکڑتی ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں کہا جی ہم پاکستان سے آئے ہیں اچھا تمہارا نام کیا ہے کہا جی سلمان یہ افضل وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا وہ اس کا کیا نام ہے اب یہ اللہ ابھی نظام چلا رہا ہے کہنا کہا وہ اس کا نام تارک جمیل ہے وہ جس کی کیسٹر چلتی ہے یہ وہ ہے ہاں یہ وہی ہے چھو اس کی کیسٹر تو میں ابھی اپنے گاڑی میں سن رہا ہوں کہا میں تمہیں لے چلتا انہیں گاڑی وہاں لوگ کی اور ہمارے ساتھ بیٹھے وہ پانچ کلومیٹر ہم سڑک پہ چلیں پھر اندر اترے اور پانچ کلومیٹر اندر پانچ دس مجھے بھی یاد نہیں ہے ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں پہاڑوں کے اندر ادھر 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 پتھروں سے ٹکر جاڑیوں میں پھنسے ولشتے 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 ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی وہاں اس نے گاڑی روکی پھر میں لے کے پیدل چلا پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی تھا جنگل جنگل ویران سنسان چودہ سو سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا دو ہزار سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تھا مجھے نظر کو نہیں آئے پہاڑ کالے سورٹ ڈوبنے کو تھا تو ادھر افق پہ اندھیرہ ادھر پہاڑوں کی سیاہی ادھر واقعہ سو گوار میں نے بڑے بڑے سفر کہ میں بیت اللہ کے اندر دو دفعہ داخل ہوں لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری حاصل آئے 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 کاش تم دیکھو جا تمہیں اس لوگی وادیوں میں کیا خبر تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے چھے برس کا بچہ اور ماں نے بازی ہار دی ہارٹ اٹیک ہوا غالبا ہارٹ اٹیک ہوا پتہ نہیں کیا ہوا چونکہ اچانک موت تھی تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا مجھے ہوا ہے اٹیک مارچ میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی وہی کیفیت کتابوں میں حضرت آمنہ کی لکھی ہوئی ہے تو اس لئے میں اپنی طرف سے اس قیاس کر کے نتیجے پر پہنچاؤں کہ غالبا ہارٹ اٹیک تھا کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا بالکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی تھی تو وہ حضرت آمنہ پر درد کی شدت بولا نہیں جا رہا تھا اور میرے نبی کہتے ہیں اما اما آگے جواب نہیں آ رہا پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرما بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے ہر زندہ نے مرنا ہے ہر نئے نے پرانا ہونا ہے لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا اور آنکھیں بند ہوگی پچیس برس کی عمر میں تو شادی ہوتی ہیں یہاں پچیس برس میں کہانی ختم ہوگی دی اینڈ دی اینڈ ہو گیا وہاں سے دس میل دور ہے بستی پتہ نہیں کس نے آکے قبر بنائی پتھر جمع کی کھود کے اوپر اللہ ہی جانتا ہے چودہ صدی پہلے میں کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگوں نے آکر وہ قبر کن لوگوں نے آکر وہ قبر بنائی لیکن جب قبر بننے کے بعد نیچے اترے ہیں تو حضرت امہ ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے وہ نہیں تھے تو انہیں ادھر ادھر دیکھا لوگوں کے اندر آپ نہیں ہیں تو انہیں پیچھے مڑھ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھے تو امہ ایمن پیچھے گئی ہیں تو اللہ کے نبی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور قبر کو یوں جفہ مارا ہوتا تھے اور جب وہ قریب گئی ہیں تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے میری ماں تو یہ معلوم ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ باپ تو دیکھا ہی نہیں چھ سال کے عمر میں ماں بھی اٹھ گئی کہا امہ تجھے معلوم تھا نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی میں تیرے بغیر مکی نہیں جاؤں گا میں تیرے ساتھ جاؤں یہ ماں سے باتیں ہو رہی ہیں اور نہیں پتا کہ یا نہ مک گئی گا لکاڑے تو امہ احمد نے پکڑا کہا میرے بیٹے اٹھو کہا نہیں ماں یہ بھی ماں ہیں انہوں نے بھی دودھ پلائے میرے نبی کو آٹھ عورتوں نے دودھ پلائے امہ احمد بھی کہا نہیں امہ مجھے چھوڑ دو میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا زبردستی کھینچا ہے میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنایا ہے ہزاروں دفعہ اور میں ہر دفعہ روتا ہوں ورنہ آدمی دو چار دفعہ سنا کے آنسوں خوشک ہو جاتے ہیں لیکن میرے ہر دفعہ آنسوں تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑا نہیں میں نے وہ جگہ دیکھی میں نے سفر کیا میں اس کی وحشت سمجھتا ہوں کہ وہ کیا دکھت بری گھاٹی تھی جو وہاں میرے نبی پر آئی اور جب آپ نے حج کا سفر کیا حج کا سفر کیا کتنے سال گوز چکے چھپن سال گوز چکے ہیں چھپن سال کے بعد آپ نے حج کا سفر کیا ہے تقریبا ستاون سال تری سٹھ سال کے عمر میں حج ہو رہا ہے حج کے بعد انتقال ہو رہا ہے چھپنس کی عمر تھی ستاون سال گزر چکے ہیں اور آپ نے ابواہ کے راستے سے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمیں لگنے تھے ابواہ کے آگے جا کروں وادی میں شہر میں لیکن آپ نے ابواہ کی بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمیں لگا دو سوٹ ستر ہزار کا مجمع تھا اور سب کے خیمیں لگا کر پھر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے اور یوں بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کے ہاتھ ہی آ رکھے اور سر گھٹنوں میں دے کے ایسے چھوٹے بچے کی طرح روئے جیسے چھوٹا ماسوں بچہ نہیں روتا یوں گھٹنوں میں سر دے کے ہوں ہوں کر کے آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی اپنی ماں کا غم ستاون سال کے بعد بھی تازہ ہے وہ فرے و خرد شاہی جو پلا ہو کر گھر سومے اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی جو احسلوں میں پلا ہو اسے کیا خبر دین کیا ہے ماں کیا ہے باپ کیا ہے محبت کیا ہے تو میں آپ آئیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو کتنے ہمارے ملک پہ فتنے آ رہے ہیں کبھی حکمرانوں کے فتنے کبھی اپس کے فتنے کبھی آسمان کے فتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ توبہ ہی ایک حل ہے جس سے یہ دروازے بند ہو سکتے ہیں اگر اللہ دروازے بند نہ کرے تو ہم نہیں کھو ہم نہیں بند کروا سکتے اور وہ اس وقت اس کی پکڑ کے فیصلے واپس ہوتے ہیں جب لوگ توبہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم توبہ کر نیت کرتے ہو توبہ کی کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ میں تین دفعہ اس لئے کہلوہ تھا ہوں کہ آخری دفعہ اللہ کرے آپ کے دل سے نکلے آپ کا اندر بولے یا اللہ میری توبہ اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو اس کے لئے وقت لگاؤ اس کے لئے دنیا میں پھرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا پھرنا آپ کی اپنی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے گا اور آپ کے ذریعے سے سارے عالم کی ہدایت کبھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تراوی کا احتمام کرو قرآن شوق سے سنو اور رمضان کے روزے اگرچہ آپ کا روزہ لمبا ہے تو آپ کا عجر بھی اس کے برابر ہے جتنی مشکت آپ اٹھائیں گے اتنا بڑا عجر آپ اللہ تعالیٰ سے پانے والے بنیں گے جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوئی تکلیف اٹھاتا ہے اتنا اللہ سے اولینے والا بن جاتا ہے رمضان میں اللہ نے فیصلہ کیا تھا بدر کا بھی اور فتح مکہ کا بھی تو سہرے اور افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں سہری کے وقت